جنرل ہسپتال لاہور سے اغواہ ہونے والے نو ملود بچے کو قصور سے بازیاب کروا لیا گیا ملزمانے اولاد نہ ہونے کے بہانے بچے کو پیار کرنے کا ڈراما کیا اور رفو چکر ہو گئی تھی کانسٹریبل اکیب بیک تنسازی میں کئی اعزازات پنجاب پولیس کے نام کر چکے ہیں قومی سطح پر متعدد ٹائٹل جیتنے والا پنجاب پولیس کا تنساز عالمی مقابلوں میں پاکستان کو میڈل دلوانے کے لیے پرعظم سادق آباد راولپنڈی پولیس نے نوجوان کے ساتھ زیادتی کرنے والا ملزم چند گھنٹوں میں گرفتار کر لیا اور ڈی پیو راجنپور محمد افضل کی ہدایات پر سرکل بنگلہ اچھا پولیس کا کچھا کے علاقوں میں سرچ آپریشن سرچ آپریشن میں بکتر بند گاڑیوں سمیت پولیس کی بھاری نفری نے حصہ لیا اسلام علیکم سیف سیٹی ٹی وی کے ساتھ محوم اور بخت نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر جنرل ہسپتال لاہور سے اغواہ ہونے والے نو ملود بچے کو قصور سے بازیاب کروا لیا گیا ملزمہ نے اولاد نہ ہونے کے بہانے بچے کو پیار کرنے کا ڈراما کیا اور رفو چکر ہو گئی تھی ایس ایس پی انویسٹیگیشن امران کشور نے بتایا کہ انویسٹیگیشن پولیس نے جنرل ہسپتال سے چار جون کو اغواہ ہونے والے نو ملود بچے کو بازیاب کروا کے والدین کے سپرد کر دیا سپیشل انویسٹیگیشن پولیس ٹیم نے نو ملود بچے کو اغواہ کر خاتون اس کے خاون اور سہولتکار سمیت گرفتار کر لیا ایس ایس پی انویسٹیگیشن امران کشور نے اس موقع پر نو ملود کو ماں کے حوالے کیا امران کشور کے مطابق گرفتار ملزمان کے خلاف مزید کاروائی جاری ہے پنجاب پولیس کے ہونہار جوان نے نیشنل گیمز باڈی بیلڈنگ کیٹیگری میں سلور میڈل حاصل کیا ہے کانسٹیبل اکیب بیگ کی اس بڑی کامیابی کے پیچھے کس قدر محنت اور لگن تھی جانتے ہیں محمد فائک کی اس خصوصی ریپورٹ میں پنجاب پولیس کے کانسٹیبل اکیب بیگ نے نیشنل گیمز دو ہزار بائس میں وابڈا، ریلوے اور آرمی جیسے پروفیشنل ڈیپارٹمنٹس کے ساتھ بھرپور مقابلے کے بعد باڈی بیلڈنگ کیٹیگری میں سلور میڈل حاصل کیا اکیب بیگ کے لیے یہ عزاز پہلا نہیں وہ اس سے قبل بھی باڈی بیلڈنگ میں کئی عزازات پنجاب پولیس کے نام کر چکے ہیں دو ہزار اٹھارہ میں میسٹرل ہوڑ کا ٹیٹل اپنے نام کیا اس کے بعد میں نے دو ہزار بیس میں علمپیا پاکستان چیمپیشپ ہوئی جو کہ فیصلہ با منقد ہوئی اس میں میں نے اول پوزیشن حاصل کی اس کے ساتھ ساتھ دو ہزار اکیس میں میں نے آزادی کپ چیمپیشپ ہوتی ہے جس میں میں نے مین فزیک اور باڈی بیلڈنگ میں ٹیٹل اپنے نام کیا نیشنل گیمز کے سلور میڈلسٹ کا کہنا ہے کہ فرز کی تکمیل ان کی اولین ترجیح رہتی ہے اور ساتھ میں وہ روزانہ کی بنیاد پر ورزش کو یقینی بناتے ہیں میری ڈیلی ایکٹیویٹیز میں ایک گھنٹہ جیم لازمی ہوتی ہے جس کا بینفیٹ مجھے یہ ہوتا ہے کہ میں دورانے ڈیوٹی اپنے آپ کو جسمانی اور ذہنی طور پر ایکٹیوی محسوس کرتا ہوں اقیب بیک ایمیچور اولیمپیا ورڈ چیمپینشپ کا تمغہ اپنے نام کرنے کے لیے دن رات پہنت کر رہے ہیں تاکہ وہ پوری دنیا میں پنجاب پولیس اور پاکستان کا نام روشن کر سکیں محمد فائک سیف سیٹی ٹی وی لہور ڈسٹرک پولیس آفیسر چنیوٹ اسدر رحمان نے اپنے اہدے کا چارج سنبھال لیا پولیس کے چاکو چوبندستے نے ڈی پیو کو سلامی دی ڈی پیو چنیوٹ اسدر رحمان نے یادگار شہدہ پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور شہدائے پولیس کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی انہوں نے شہدائے چنیوٹ پولیس کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا ڈی پیو نے ڈی ایس پیز انچارج برانچیز اور سٹاف کے ساتھ تعرفی ملاقات کی اور دفتر میں تمام برانچیز کا وزٹ بھی کیا سادی کا بعد راول پنڈی پولیس نے نوجوان کے ساتھ زیادتی کرنے والا ملزم چند گھنٹوں میں گرفتار کر لیا ملزم کی شناخت اول خان کے نام سے ہوئی ملزم نے رائٹ بک کی اور متاثرہ لڑکے کو گھر لے جا کر زیادتی کا نشانہ بنایا ملزم کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا ہے ایس پی راول بابر جوید جویہ نے کہا کہ ملزم کو ٹھوز شواہد کے ساتھ چلان عدالت کیا جائے گا زیادتی کے واقعات پر زیرو ٹالرنس پالسی ہے جس کو یقینی بنایا جا رہا ہے راول پنڈی میں بیٹے کی جانب سے والدین کو پٹرول چھڑک کر آگ لگانے کا معاملہ سی پیو راول پنڈی سید شہزاد ندیم بخاری نے واقعہ کا سخت نوٹس لے لیا ابتدائی تحقیقات کے مطابق ملزم نے گریلو لڑائی جگڑے کی بنا پر بزرگ والدین پر پٹرول چھڑکر آگ لگائی دمیال پولیس نے صفاق ملزم وسیم کو چند گھنٹوں میں گرفتار کر لیا متاثرہ بزرگ والدین کو فوری طور پر ہسپتال منتقل کیا گیا جہاں ان کا علاج معالجہ جاری ہے ایس پی صدر احمد زنیر چیما کا کہنا ہے کہ گرفتار ملزم وسیم کو ٹھوز شواہد کے ساتھ چلان عدالت کیا جائے گا ڈی پیو راجنپور محمد افصل کی ہدایات پر سرکل بنگلہ اچھا پولیس کا کچھا کے علاقوں میں سرچ آپریشن سرچ آپریشن میں بکتر بند گاڑیوں سمیت پولیس کی بھاری نفری نے حصہ لیا سرچ آپریشن کا مقصد علاقوں میں قیام میں امن اور پولیس کی رٹ کو قائم کرنا ہے راجنپور پولیس کچھا کے علاقوں میں فرنٹ لائن پر دلیری سے جرائن پیشہ اناثر کے خلاف لڑ رہی ہے یہ تھی اب تک کی اہام خبریں مزید اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے پی ای سی ای ڈاٹ میڈیا اور سوشل میڈیا پیجز موسیقی